اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پچھلے ویلاگ میں میں نے جو بلیک میجک اور پوزیشن آف جن اور اس کے علاوہ سلیپنگ پیرالائزز جس کو ہم کہتے ہیں جن کا جو قبضہ ہوتا ہے رات کے وقت جو سینے پہ بیٹھ جاتا ہے اس کے بارے میں بات کی تھی تو آج جو موضوع ہے یہ بلیک میجک سے ہی تعلق رکھتا ہے لیکن بلیک میجک جو ہے ہم نے اس کی قسمیں پڑھی تھی نا ایک جادو اور ایک بلیک میجک اب بلیک میجک جو بنگلہ دیش میں ہے اگوری ہو گیا اور اس طرح اسی طرح دوسرے ممالک جس طرح افریکن کنٹریز ہیں افریک کے جو ایسے علاقے ہیں جو بہت پرانی ثقافت رکھتے ہیں وہاں پر ووڈو نام کا جادو مشہور ہے حالانکہ جب میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا ووڈو جو ہے وہاں کا مذہب ہے وہاں کا جو ہے ایک ریلیجن ہے اور اس ریلیجن پر ملینز میں لوگ جو ہے اس ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں اور اس پر اس عقیدے پر وہ چلتے ہیں اور اس کو وہ ووڈو کا نام دیتے ہیں ووڈو اصل میں ایک قسم کی پریکٹس ہوتی ہے جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ہم وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہندو بھتوں کی پوجہ کرتے ہیں کوئی سورج کی پوجہ کرتا ہے کوئی آب کی پوجہ کرتا ہے کوئی کسی کی پوجہ کرتا ہے تو افریکن جو پرانے افریکن علاقے جو ہے وہاں پر ووڈو میں جو ہے وہ آتماوں کی آتما کیا ہوتے ہیں شیطان جنات ہوتے ہیں شیطان کی پوجہ کرتے ہیں شیطان کی پوجہ کرنے کے لیے وہ جو جو عربے استعمال کرتے ہیں وہ مقصد ہے ہیلنگ میں بھی استعمال پہلے پہلے جو ہے انی سو اسی سے یہ شروع ہوا یہ جو ہے یہ ووڈو کا انی سو اسی سے شروع ہوا اس میں کیا کیا جاتا تھا اس میں کوئی بیمار ہوتا تھا کوئی کسی کا بادو خراب ہوتا تھا کوئی مرنے والا ہوتا تھا نوجوانی میں مرنے والا تو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی کیونکہ وہاں تو ڈاکٹر ہوا نہیں کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے ووڈو کا استعمال کرتے تھے ووڈو اپنے ہی مذہب کے جو ان کے پیروکار تھے جو ان کے جس طرح پندت ہو گیا ہے اور ہندووں میں جو پندت ہو گئے اسی طرح ان کے ووڈو کے بھی پندت قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کمرہ نما ہوتا ہے اس میں انہوں نے آگ سی جلائی ہوتی ہے اور آگ میں مختلف مقصد کے چیزیں ڈالتے ہیں اور اس کے بعد کوئی جانور جو ہے اس کو لیا جاتا ہے اور جانور کو اس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے مثال کے طور پر آدھی کٹی ہوئی گردن چھوڑ دیتے ہیں اور آدھی مقصد وہ پوری نہیں کٹتے پورا نہیں زبا کرتے بلکہ آدھا کٹ لیتے ہیں جس سے وہ جانور جو ہے وہ تردناک تڑپ تڑپ کر وہ ہلاک ہوتا ہے اور یہ جو تڑپ ہوتی ہے یہ شیطان کو چونکہ اس طرح کا اس طرح کے عمال پسند ہوتے ہیں لہٰذا وہ کہتے ہیں ان افریقین ممالے اور علاقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ جتنا ہی یہ جانور جو ہے وہ زیادہ تڑپے گا آتمائیں جن کو ہم اسلامی زبان میں ہم شیطان شیعتین جنات کہتے ہیں اتنے ہی وہ خوش ہوتے ہیں اور جس کا علاج کرنا ہوتا ہے اس کی کمیز یا اس کے بال یا وہ اس کے ساتھ رکھتی ہے ایک ڈال بنا لی جاتی ہے گڑیہ بنا لی جاتی ہے اس کے ساتھ رکھتی جاتے ہیں اور جب وہ جنہا ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ بلی دی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ اس نوجوان کو یا اس عورت کو یا اس لڑکی کو آپ ٹھیک کر دیں تو وہ اپنی مقصد ہے کہ اس میں جو بیماری ہوتی ہے وہ ہیلنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہیل ہو جاتا تھا تو انہی سو اسی تک تو انہوں نے اس طریقے سے استعمال کیا لیکن جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ غلط انسان جو ہے اس چیز کا غلط بھی استعمال کرتا ہے تو لوگ وہاں پر ایک ریچول قائم ہو گئی تھی کہ ایک قسم کا ایک ریت قائم ہو گئی تھی کہ کسی پر کسی کو مارنا ہوتا یا کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا تو اس کے سر کا بال یا کوئی کپڑا جو ہے اس کا استعمال شدہ کپڑا جو ہے اس کو لپیٹ کے اس ایک گڑیا میں ڈال دیتے تھے اس گڑیا کے اندر جو ہے وہ پنے چپ ہوتے تھے پنے چپ ہونے کے بعد اس میں جہاں جہاں وہ پن چپتی تھی اس کے بعد وہ چیزیں زبا کرنے کے لیے لے آتے تھے اور وہ جتنا تڑپتا تھا وہ جانور جتنا تڑپتا ہے وہ آدمہ جو ہے وہ شیطان جو ہے شیعتین وہ خوش ہوتے ہیں وہ جب ان کے پندتوں کے پاس آتے تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ نقصان دینا ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچاتے تھے اور بہت شاد و ناظری اس طرح کے جس طرح ہمارے ہاں یہ کسی پر کالا جادو کر کے اس کی رزق بند کر دیتے ہیں اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی طرح ووڈو بھی اسی عاملیات میں استعمال ہوتا ہے اور انڈیا کی زبان میں اسی ووڈو کو بلیک میجک بھی کہتے ہیں مختلف ممالک ہیں جس طرح انڈیا ہے بنگلہ دیشہ ہمارا پاکستان ہے اسی طرح دوسرے ممالک میں بھی یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں اب کرسچین کرسچین کمیونٹی جو ہے کرسچین لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اب ووڈو کی طرف بھی جانے لگ گئے ہیں کہ ووڈو کو استعمال کیے جائے ووڈو کو ووڈو کی طرف جاتے ہیں اس لیے بلیک میجک کو ووڈو بھی کہتے ہیں انڈیا والے اور پاکستان اور بنگلہ دیشہ والے اس ووڈو کو بلیک میجک بھی کہتے ہیں اب یہ ووڈو جو ہے لفظ ویسے تو عجیب سار محسوس ہوتے ہیں لیکن یہ بلیک میجک کا نام نہیں ہے یہ ان کے مذہب کا نام ہے اور مذہب میں وہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں اور اس لحاظ سے وہ کسی کو نقصان بھی پہنچاتے تھے کسی کو فیدہ بھی پہنچاتے تھے ہیلنگ کا کام بھی کرتے تھے جس طرح وہ گروہ نے انڈین گروہ جو ہے ساد گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایک کرنٹ ہے اس کو ہم نقصان کے لیے بھی بجھ لی ہے اس کو ہم نقصان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں فیدہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اصل میں استعمال کرنے والے کی نیچر پر ہوتا ہے کہ وہ بری نیچر رکھتا ہے یا اچھی نیچر رکھتا ہے لیکن ہمارے اسلام میں جو برا ہے جو کام ہے ہی برا جو شرق پر مبنی ہے وہ کسی صورت اس کو نہ اچھائی کہا جا سکتا ہے اگر اچھائی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے تو بھی اس کو اچھا نہیں کہا جا سکتا اور نہ اسلام میں اس کی اجازت ہے کیونکہ اللہ کے سوال ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم یہاں پہ بات ختم کر دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب جب بھی کوئی جادو کرتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کو بھول جاتا ہے اور شرق کر بیٹھتا ہے اور شرق میں وہ اللہ کے بجائے شیطان کی پوجہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے رسول اللہ کے لئے وہ ترہ ترہ کے حربیں استعمال کرتا ہے جس طرح یہ وڈو ہو گیا بلیک میجک ہو گیا جو cuسم ہے صفلی علم ہو گیا صفلی علم میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفلی علم میں وہ اللہ کو استعمال کرتے ہیں ہدھ ہدھ کو استعمال کرتے ہیں ان کے خون کو استعمال کرتے ہیں ان کے پروں کو استعمال کرتے ہیں لکھنے کے لیے اس کے پروں کو استعمال کرتے ہیں اس کے خون کو سیائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہاں ووڈو جو ہے وہ اس طرح کامل ہوتا ہے جس میں جانور کو تڑپا تڑپا کر مارا جاتا ہے اور اس تڑپنے کے دوران جو اس سے خون بیٹا ہے تو اس سے وہ شیعاتین جنات جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے پاس وہ آتے ہیں اور وہ اپنی اگر کسی کو ہیل کرنا ہوتا ہے تو وہ ہیل کر دیتے ہیں اگر اس ان میں سے کسی کو ان کا مطلب نقصان پہنچانا ہوتا ہے تو وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچ بھی جاتا ہے کیونکہ بلیک میجک ہے اپنی جگہ اپنی ایسیت تحقیقت تو پر قرار رکھتا ہے بلیک میجک ہے تو صحیح اسی طرح یہ ووڈو جو ہے یہ افریقر میں ایسے علاقوں میں جو پسماندہ علاقوں وہاں پر ووڈو جو ہے ایک مذہب کے طور پر لوگ اس میں اس کی پرشتش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آتماؤں یعنی سپیرٹس روحوں کی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں علاقہ وہاں پہ کوئی روح نہیں ہوتی روحیں روحوں کی حقیقت اس طرح نہیں ہے کہ وہ برے کاموں میں ہم استعمال کر سکے اور نہ ہی روحیں جو ہے وہاں ہوتی ہیں وہاں صرف اور صرف جو ہے جنات ہوتے ہیں شایطین جنات ہوتے ہیں جن کو وہ روحوں اب شایطین جن ان کے سامنے آتا ہی ایسی شکل میں ہے شیطان جن ان کے سامنے آتا ہی ایسی شکل میں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کسی کی آتمہ آئی ہے حالانکہ موجود ان کے سامنے شیطان جن ہوتا ہے جب وہ شیطان جن ان کے پاس آتا ہے تو یہ اس کو آتما سمجھتے ہیں اور اسی طرح ہندو مذہب میں بھی انہی شایطین جنات کو آتمائیں بھی کہتے ہیں بدروحیں بھی کہتے ہیں کیا کچھ نہیں کہتے ہیں ان کو ہر مختلف قسم کے ناموں سے نوازہ کیا لیکن مختصرا یہ ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ہوتے ہی ان کا جو بنیاد ہے یہ شیطان سے تعلق رکھتے ہیں اور شیطان کے جس طرح ہم کہتے ہیں نا حضب الشیطان یہ شیطان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہے میں نے انسان کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن ان جنات اور ان شیطین جنات جب یہ آتے ہیں تو جو شیطان کی پوجہ کرتے ہیں شیطان کی پیروکاری کرتے ہیں شیطان کے لیے ساتھی ہوتے ہیں تو وہ ایسے جگہ پہ ایسی چیزوں سے ایسے عمل سے خوش ہوتے ہیں جو کہ اللہ کا ناپسندیدہ فیل ہوتا ہے اس سے ناکش ہوتا ہے جس طرح ہم جانور کو یہ ووڈوں میں جو زبا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ظلم کے خلاف ہے جانور ہو یا ہر ذریع روح پر ظلم سے اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے تو جس کام سے اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے اگر وہ انسان اس کو پرفارم کر لیتا ہے تو اس سے شیطان خوش ہو جاتا ہے اور شیطان ہر صورت میں جو ہے اس کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ یہ بندہ ایک دفعہ پھیر اس طرح کرے گا اب کی بار اور زیادہ سختی کرے گا اب کی بار اور زیادہ تڑپا کے مارے گا تو اس کو زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے اور ان کے وہ معمولی معمولی سے کام جو ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ان تمام کا توڑ جو ہے ان تمام جادموں کا بلیک میجک ہوڈو جس پر ہوتا تو بلیک میجک ہی ہے اس میں ہوڈو میں میوزیشن بھی ہوتے ہیں جس کو میجک میوزک کہتے ہیں وہ بھی بجایا جاتا ہے ڈانس کیا جاتا ہے جس طرح گنگم ڈانس مشہور گنگم ڈانس آپ نے دیکھا ہے نا یہ افریقہ میں اس وڈو میں جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس کے گرد جو ہے رات کے وقت یہ لوگ جو ہے یہی گنگم ڈانس کرتے ہیں اور وہاں کا یہ وڈو مذہب جو ہے اس کے پیروکار یہ کام کر کے شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور شیطان کی پیروکاری کر رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے شیطان ان سے خوش ہوتا ہے اور جب وہ بلیاں چڑھاتے ہیں تو شیطان ان کی بات ماننے کے لیے اپنے ہی ساتھیوں میں سے جنات کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کے کام کر دو اور دیکھو اس نے کتنا مجھے خوش کیا ہے جا انس نے مجھے خوش کیا ہے لہٰذا تم جاؤ اور یہ جو کام کہتا ہے وہ کر دو تو جنات آتے ہیں اور وہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور جس کو انہوں نے بیماری لگانی ہوتی ہے تو وہ پنے اسی جگہ جہاں اگر سر میں لگائی ہے تو اس کا دماغ پلٹ جائے گا اگر ہاتھ میں لگائی ہے تو اس کا ہاتھ ختم ہو جائے گا اگر دل میں لگائی ہے تو وہ دل ختم ہو جائے گا لہٰذا وہ جو ڈال بنائی جاتی ہے یہ وڈو ڈال جو ہوتی ہے یہ بھی افریقہ میں بہت مشہور ہے اور وہاں پر مختلف کاروباری جگہوں پہ یہ بکتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ جو جانور جتنے بھی جانور ہیں اس بلیک میجک میں استعمال ہونے والے گیدڑ ہو گیا بھیڑیا ہو گیا اسی طرح حرن ہو گئی اسی طرح یہ مختلف جانور جتنے بھی جانور ہیں ان کے کھوپڑیاں جو ہیں ان کے جو جسموں کے ڈانچے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن پر وہ وہاں سے خریدتے ہیں اور ان پر وہ جادل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کفر اور شرک کے تمام فعلوں سے محفوظ رکھے اور ہم مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے ہم پناہ مانتے ہیں اللہ سے کہ آیا اللہ ہمیں ان گناہوں اور ان گناہوں کے نتیجے میں ہونے والے عملیات سے ہمیں پناہ میں رکھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اس وقت تک کے لئے اس لئے